بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر قدمت ہے آپ کا میزمان عبدالقدوس راول پنڈی سلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین وزیر اللہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے اور کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن تو خود فارم فورٹی سیون والے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ مولانا نے چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری پر تین بڑے جھوٹ بولے ہیں قبر میں ان کے پاؤں ہیں مرنے سے پہلے کلمہ پڑ لیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا بڑا خوفنات قسم کا انٹریو دیا ہے انہوں نے سمی ابراہیم کو ہمارے سینئر یوٹیوبرز ہیں اور جو اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے اچانک ایک نیا محاذ کھول دیا ہے یہ کیا معاملہ ہے پہلے آج ہم آپ کو یہ انٹریو سنوائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس خاص موقع پر یہ کھیل کیوں شروع کیا گیا ہے اور اس کے پسے پردہ کس کا شیطانی دماغ کام کر رہا ہے وزیرانہ خیبر پختون خانے ناظرین یہ نیا کٹا کس کے کہنے پر کھولا ہے یہ پوری تفصیل شیئر کرتے ہوئے ہم اس نئی واردات کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ شاید حالیہ سیاسی تاریخ میں مولانا فضل الرحمان کی اتنی انتہار درجے کی بے عزتی کسی نے نہیں کی ہوگی جو اچانک علی امین گھنڈا پر نے کر دی ہے اور خاص طور پر ان حالات کے بعد کہ جب ایک سمجھ لیں کہ طویل ان کے درمیان جو محاضر آئی تھی جے یو آئی فیک کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان اس کا خاتمہ ہوا تھا جو 26 آئینی ترمیم کے دوران مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد جو دونوں کے درمیان ٹیمپریچر تھا وہ اس لیول تک نہیں کیا تھا جتنا اس انٹرویو نے اب دوبارہ لے جانے کی کوشش کی ہے اور یہ کہہ کر کہ خود مولانا فارم فورٹی سیون والے ہیں یہ اشارہ بھی انہوں نے دے دیا ہے کہ 26 آئینی ترمیم کے معاملے پر فارم فورٹی سیون والوں کا ساتھ دے کر اس شیر والا حال کیا ہے انہوں نے کہ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا یعنی فارم فورٹی سیون والا آخر گھر فارم فورٹی سیون والوں کے پاس ہی جا ملا ہے جا پہنچا ہے مجھا مجھا دیا پہنا یہ کہتے ہیں پنجابی میں اسی حوالے سے کہ فارم فورٹی سیون والے فارم فورٹی سیون والوں کے بھائی اسی کو کہتے ہیں مولانا کی گفتگو سنیے پھر ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئینی بینچ بنا کر 26 ترمیم کی سپریم کورٹ سے توسیق کروانے جا رہی ہے جس موقع پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ گنڈا پر نے این اسی وقت یہ نیا کٹا کسی سازش کے تحت تو نہیں کھولا اور وزیر اللہ خیبر پختون خواہ کی یہ گفتگو سنانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیف ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے تو آئیے ناظرین پہلے سنتے ہیں مولانا فضل الرحمن کی یہ گفتگو اس کے بعد رکھتا ہوا اور اس میں جو ریزوریشن تھی الحمدللہ وہ ایڈریس ہوئی ہیں اب اس کو کسی اور طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں اور بیٹ میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ متہ نہیں میں تو بڑا کھل آبی کھل کر آتا ہوں مولانا صاحب نے گردار ادا کیا وہ شبی فران صاحب سے پوچھ لو یہ دو پاٹی کے اور لوگ بھی ہیں ان سے پوچھ لو میں نے ان کو آر طریقے پتا دیا تھا کہ قاضی is deleted قاضی صاحب آپ بھی سن لو آپ کو یہ ڈیلیٹ کر چکے تھے آپ اس میں نہیں تھے ابھی تو آپ فارغ ہو گئے ہیں نا مو چھپاتے پھر رہے ہیں سن لو آپ you are deleted on 8 I got you deleted کیونکہ میں نے کہا تھا دوبارہ جا رہا ہوں تو I got قاضی deleted یہ آپ کے پروگرام میں آج بتا رہا ہوں کیونکہ آپ ہماری پارٹی کے بھی وہ ہیں آپ بھی گروپانیاں دے رہے ہیں تو آپ کے پوراں کو میں حضرت چاہتا ہوں گے یہ کتنی بڑی بات آپ کے پوراں دے جائے اس کے بعد ہمارے کوئی ریزوریشن تھی آرمی ایکٹ حالانکہ آرمی ایکٹ سے بھی فرمی پڑھنے والا اگر آپ کے آرمی ایکٹ لگ بھی جاتا ہے تو کیا ہے آئی کورٹ موجود ہے تو پنی کورٹ موجود میں اپیل کر سکتا ہوں اس پر اور فوج بھی تو میری فوج ہے مجھے لے جائے تو لے جائے کس دن رکھ لے گی آرمی ایکٹ لگا جائے گی اور کہاں لے جائے گی یہی پہ ہوگی تو میں نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں ہمارے تفضہ آتے ہیں کہ آرمی ایکٹ ہمارے لئے لگایا جا رہا ہے یہ نو تاریخی بات ہے ہمارے لگایا جا رہا ہے آرمی ایکٹ اور یہ فیشل ایمار خان اور ہمارے ہمیں ٹارٹ کرنی لگایا جا رہا ہے تو مجھے آگے سے جواب بھی لیا کہ ایسا نہیں ہے جیسے گردوں کو جو ہے وہ اکثر ریلیف مل جاتی ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے درشدگردی اب دوبارہ پھیل گئی ہے مسائل آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پروٹیکشن ملے اس میں تو ہم تو درشدگردوں کی حامی ہیں نہ ہی درشدگردی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں سب سے بڑا چلیں تو مجھے یہ ہے اس اوبے میں درشدگردی کا it was also deleted in that اب بعد میں دوبارہ کوئی ستائیسی ترمیم ماہ اٹھائیسی وہ پاکستان ہے ہر دفعہ کوئی نئی بات ہوتی ہے تو یہ بھی میں نے گھرہ تاریخ کو بتا دیا اس کو ڈگر کرے بتا دیا تھا مولانا صاحب تو مجھے نہیں کھانیاں اٹھا رہا ہے ہم نے انیس سو کھانیاں سواتے پھر رہے تھے اور میں نے یہ بتایا ہوا تھا مولانا صاحب کوئی لوگ سے یہ سمجھیں نا کہ جی مولانا صاحب کوئی شاید میں اس لیے اون نہیں کرنا چاہتا ہے پسند نہیں کرتا کہ میرا اس کا ایک ہلکہ ہے وہ ہلکہ ملکہ وہ چھوٹی بات ہے جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں نا اس میں حقیقی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نظریات کی بات کر رہے ہیں لیکن مولانا صاحب کی پوزیشن بھی کیا ہے میرے سامنے مولانا صاحب کہ آپ ریزار اٹھا لیں دو آزار اٹھارہ کا اس کیا ووٹ چیک کر لیں کتنے ووٹ ہیں اس کے پھر بلدیات میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہماری پیٹی آئی کو فیض وان میں بہت بری طرح شکست ہوئی اس پہ آپ میرا ریزار دیکھ رہے ہیں کہ مولانا اور میرا کیا ریزارٹ ہے پھر بھی ڈبل گلیٹ سے آ رہا ہے اُن حالات میں بھی میں نے پھر آ جائیں دوبارہ ابھی الیکشن میں مولانا صاحب کے ساتھ مورا نظام مولانا صاحب کے ساتھ تھا مولانا صاحب نے کہتے ہیں نا کہ مجھے ہمارا بینڈٹ چھو رہی ہو مولانا صاحب آپ کا بینڈٹ چھو رہی نہیں ہوا آپ کا بینڈٹ اتھا ہی نہیں آپ سے دھوکھا ہوا ہے جو کمیٹرڈ آپ سے کی گئی تھی نا وہ پوری نہیں ہوئی ساتھ چپول ہے ٹھیک ہے آپ کا کیا تھا میں تو بھی بھی کہتا ہوں کہ مولانا صاحب شاید ابھی بھی فارم فورٹی سیون پہ ہے اس حلقے میں بھی مجھے شاکہ نہیں تھا جب اپنے گھر میں اتنی بری طرح آپ آر گئے سسٹم آپ کا آرو آپ کے میرا نہ کانسلر چھوڑا نہ میرا چیرمنٹ چھوڑا نہ میرا پارٹی کا ورکر چھوڑا جو زیادتی ڈی خان میں ہوئے کہ بھی ڈی خان میں آپ قرام تو کریں جو زیادتی ڈی خان میں انہوں نے کیا ہے میرا تو بیچارہ فیس بک پہ پوسٹ کرنے والا میسیج پہ کمنٹ دکھنے والا کہ ووٹ کس کو دو گیا پی ٹی آئی کا نام لینے والا اس کو بھی گھروں سے اٹھایا گیا ہے وہ ٹرچر کیا گیا ہے بری طرح اس حد تک یہ گئے ہیں کہ ایک بندے کو انہوں نے نہیں چھوڑا اس کے بعد بھی برعان صاحب کا اپنی ذات دیکھ رہے ہیں تو مجھے برعان صاحب کیا خوف ہوگا اللہ معاف کرے ایسے پرے سے میں کیا خوف کروں گے جو میری غیر موجودگی میں پورے نظام کو ساتھ بلا کے لوگوں کو زبرسی اعلانات کروا کے پارٹیاں جائن کروا کے میرے پاس سیونٹی فور چیرمنٹ تھے سیونٹی فور سیونٹی فور بہت سے تین رہ گئے میرے ووٹوں میں میرے ساتھ ہونے والے میرے نظریہ پہ جیتنے والے میری ٹیم کے بندے جو بنے ان میں سے سیونٹی ون بندے انہوں نے اعلان کرائے پورے پارٹی میں جی وائی میں جی وائی میں لوگوں نے ثابت کیا کہ ہم ان کے پیشے نہیں ہیں ہمارا اپنا ووٹ ہے ہم آزاد ہے اس کے بعد جو دھانزی بیس سے پچیس پچیس ہزار ووٹنگ کو دیئے گئے جو انہوں نے ڈالے ان جو ہمیں ڈال سکے کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے تو پولی کے جن بھی کہیں پہ تو تھے کہیں پہ تو اس طریقے سے نہیں تھے مضبوط لوگ ہمارے ساتھ بچے ہی نہیں تھے اس کے بوجود بھی اب ابھی بھی میں کہتا ہوں ہم دوبارہ ریکاؤنٹنگ کرائے نا یہ ان کے بیس بیس سے پچیس ہزار ووٹ دیئے ہمیں بگا رہا تھے کوئی کوئی پول کر کوئی کوئی دو نمبر ووٹ پول کرنا منا مشکل کام ہوتا ہے پول ووٹ تو آپ کو مل جائے گا پرچی مل جائیں گی آپ پول کیسے کروگے یہ بھی پوری ایک آٹ ہے اس کے لیے بھی آپ کو ایک مضبوط بندہ ہی ایک مضبوط پولنگ پہ ایک کام کر سکتا ہے اس کے بوجود یہ حال ہوا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ مرانا صاحب یہ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ مرانا صاحب کو تھوڑا آگے ابھی عمر بھی اتنی ہو گئی ہے مرانا صاحب کی میرے شاہد میں قبر میں پاؤں ہوں ہیں باپ کے آپ کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہر احساس مرنا ہے لیکن جتنی زندگی گزار ہوگے تو اس کا حساب ہوگا تو آپ نے ایک لمبی زندگی گزاری ہے اور sorry to say I'm sorry but آپ نے زندگی اچھی رہی نہیں ہے throughout اپنے کیریئر میں آپ نے ہر حکومت میں گز کے اپنے فائدہ ہی لیے اور compromise ہی کیے اور حکومت کا حصہ بن کے جو آپ نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں میں یہ کہوں ہوں کہ آپ نے بڑا برملہ کہا تھا پوری قوم کو بتا رہا ہوں برملہ کہ جب ہم نے کہا کہ ہم امریکہ کی سادش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی تو کہا گیا کہ نہیں امریکہ نے نہیں میں نے گرائی ہے عمران خان کی حکومت وہ تقریر سنی ہوگی آپ جی سنی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے گرائی آپ بڑے تکڑے آدمی ہمیں تو پہلا تھا کہ آپ پہلے والے اب بھی آپ اوزن کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے بھلایا اور ساتھ ایک اور نام دیا وہ بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ حکومت گرانی ہمارا ساتھ دیں تو میں نے کہا اب یہ ٹائم نہیں ہے اس وقت تو انہیں کہا نہیں امریکہ کا پریشر ہے تو گرانی پڑے گی اور پھر آفسیلیٹر بن گئے امریکہ کی کہنے پر آپ نے گرائی دی تو اب وہ بات آپ کی ٹھیک ہے یا آج بات کی ٹھیک ہے پہلے تو آپ یہ کلیر کریں اور صاحب پھر یہ بھی کلیر کریں اور اللہ سے مافی مانگیں اور کون سے مافی مانگیں کہ آپ اپنے آپ کہتے ہیں کہ میں اتنے علماء کا سربراہ ہوں تو اتنے علماء کے سربراہ ہو کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں لوگتہ بڑا جھوٹ بول رہے ہیں پوری کون کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں چلو آپ کی ذات یا تک آپ جھوٹ بولیں تو مافی ہے اس کی یہ تو پوری کون کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو ایسی کچھ باتیں ہیں ادھر آپ نے کھانیاں سنائی ہم نہیں پاس ہونے دیں گے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اس کے بعد آپ نے جا کے بڑے خوشہ صبحی کے ساتھ ووٹ دے گے کہا جی میں نے بڑا اُس میں چینجز رہایا ہوں آئیں تو آپ نے توڑ دیا عددیہ کو تو آپ نے محکوم کر دیا یہ آئینی ترمیم کر کے آپ نے عددیہ کو محکوم کر دیا میرا کسی کی سیلیکشن سے کوئی بھی میرا کوئی مخاطفہ دیا نہیں مانخان کی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ عددیہ آزاد تھی اور سنگارٹی کی محکوم کر دیا کہ آپ بھی اُس کو سیلیک کریں گے آپ نے ساتھ دے دیا بیٹھ میں اور چیزوں کا بھی آپ نے ووٹ دے دیا تو اگر آپ کے نظریات دنوں کے لیے یا گھنٹوں کے لیے ہیں پہلے کی طرح تو پھر ٹھیک آپ چلتے رہے ہیں اس طرح لیکن میں آپ کو ایک کہوں گا کہ وہاں صاحب بس کہتے ہیں نا وہ مرد سے پہلے ہی بنا کلمہ پڑھ لینا تو اللہ قبول کر لیتا ہے اب کلمہ حق پڑھ لو اور سچ میں مشہور بات نہیں پتا دو مراہم صاحب کے بڑے راز ہیں یہ بتاہتے ہیں کسی علیدہ ایک اور نشست آپ سے ریکویسٹ کریں گے اس پہ کیوں کہ آپ انہیں جانتے ہیں بہت زیادہ تو ناظرین صورتحال ملاحظہ فرمائی کس طرح گرم گفتگو فرمائی ہے حضرت مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وزید علی خیبر پختون خواہ جناب علی امین گنڈا پر نے اصل صورتحال یہ ہے کہ بولانا فضل الرحمان بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اسی کا کھیل کھیلتے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور خود علی امین گنڈا پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کر اسی کا کھیل کھیلتے ہیں اور اس وقت بھی کھیل رہے ہیں اس لیے جب یہ دونوں آپس میں لڑیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ لڑائی خود اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی چھیڑی جا رہی ہے یہ سب سے اہم نکتہ ہے کیونکہ دونوں کا ماستر ایک ہی ہے سرکس میں جب ماستر ایک ہی ہو تو جو کھیل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سب فری پلانگ ہی ہوتا ہے اسے آپ نورہ کشتی بھی کہہ سکتے ہیں امریکی شہر لاس ویگاس میں جو فری سٹائل ریسلنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح کی ایک کشتی ہوتی ہے جس میں دونوں ریسلر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں اور ایسی کمال کی اداکاری کرتے ہیں کہ دیکھنے والے بہت انجوائے کرتے ہیں حالانکہ انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ سب ڈراما ہو رہا ہے تو ایسی ہی ناظرین کمال کی اداکاری آپ کو اگلے چند ہفتوں کے دوران مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈاپور دونوں کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اب یہاں وہ اہم سوال ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جب خود عمران خان بھی اپنے تحفظات کے باوجود مولانا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بڑے مرتاق ہیں اور پی ٹی اے کی باقی قیادت بھی بڑی احتیاط کا مظاہرہ کر رہی ہے تو گنڈاپور نے اچانک یہ غیر ضروری محاذ کیوں کھول دیا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے ناظرین جو آج ہم ایکسکروسیلی بیان کرنے جا رہے ہیں آپ کے اور آپ اس سے یقیناً اتفاق کریں گے اور اپنے تاثرات کا اظہار بھی ضرور کریں گے کمنٹ سیکشن میں کہ یہ جو ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے شطرن کا اس کے پسے پردہ کیا یہی بات ہو سکتی ہے جو اب ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں ناظرین حکومتوں اور مقتدر قوتوں کا یہ پرانا فارمولہ ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کی کسی بڑے واقعے سے توجہ ہٹانی ہوتی ہے تو وہ ایک ایسے دلچسپ سائیڈ آئٹم کا ڈراما شروع کروا دیتے ہیں آئینی ترمیم کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کالج ریپ کیس کا ہنگامہ مچا رہا اور اسے کئی دن تک اس آگ کو بڑھنے دیا گیا اور پورے بلک میں پھیل گئی اور سوشل میڈیا پر ہم بھی آپ بھی ہر بندہ بھی انتہائی جذباتی تھا اور ذہنی صدمے اور شوق کی قیقیت میں تھا آپ نے دیکھا کہ سان ہے مارڈل ٹاؤن کے دوران بھی لوگوں کو اور میڈیا کو مصروف رکھنے کے لیے گلو بٹ کو گاڑیاں توڑنے پر لگا دیا گیا اور اس کی ویڈیوز بنوا کر جو مختلف نیوز چینلز ہیں ان پر چلوائی گئی اور لوگوں کے تاثرات اور پوری ڈرامے بازی اور اس پر نیوز پیککج اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیا گیا علی امین گنڈاپور کے یہ جو سلطان راہی والی واردات ہے جس طرح کہ انہوں نے گفتگو کی آپ نے سن لی ہے کسی حد تک وہ مولانا پر اچانک چڑ دوڑے ہیں یہ بھی ناظرین کچھ اسی قسم کا معاملہ لگ رہا ہے اور انہیں بھی آپ پی ٹی آئی کا گلو بٹ کہہ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں ایک تو آئینی بینچ بننے جا رہا ہے حکومت اور اسٹیپلشمنٹ کی بلکل مرضی کا یہ ایکسکروسیف خبر ہم آپ کو دے چکے ہیں اور دوسرا اس کی طرف سے توجہ ہٹانا اصل مقصد دو سکتا ہے کہ جو آئینی بینچ بن رہا ہے کیونکہ اس میں وہ جب آئینی بینچ بنے گا تو ہر کسی کو نظر آنے لگ جائے گا کہ سمجھ لیں کہ 26 آئینی ترمیم کی توسیق ہو جائے گی یا اس کو بیک برنر پر رکھ دیا یعنی یہ جو آئینی بینچ بنے گا یا تو اس ترمیم کے حق میں یا تو اس ترمیم کے حق میں فیصلہ دے دے گا یا پھر اس کی سماعت کو طول دے دے گا چار شہ ماہ تک لٹکا دے گا ان دو میں سے کوئی نہ کوئی ایک حربہ افتیار کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آگرین یہ 27 آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے بھی یہ اس واقعے کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ پھر مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی کا پھٹا ہو جائے گا اور 27 آئینی ترمیم کی منظوری کی راہ میں بھی کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی یعنی کوئی سپیڈ بریکر باقی نہیں رہے گا رکاوٹ تو پہلے بھی نہیں تھی پہلے بھی وہ ڈراما ہی کیا مولانا نے تو اب اس ڈرامے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ چونکہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی سے آمنے سامنے آ چکے ہوں گے اس بیان کے بعد ہو سکتا ہے مولانا کی طرح سبھی کوئی سخت بیان آ جائے گھنٹا کو پھر سخت بیان دے دے اور ایک لڑائی چھڑی جائے دونوں کے جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان کے درمیان اور پورے ملک میں مہازرائی کی صورتحال گرم ہو جائے اور پھر پہنچے وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا مولانا پھر اپنے اسی جو پرانی ان کی پی ڈی ایم ہے اس کو بحال کر لے اور عمران خان کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی کا نیا سلسلہ بھی اس وقت شروع ہو سکتا ہے یہ بھی کہنا ہے ذرائقہ اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی یہ قیام جو گنڈہ پور نے شروع کیا ہے وہ کیا جا سکتا ہے اس کا آغاز یا اس کو جان بوجھ کر یہ لڑائی نئی چھیڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان یا پی ٹی کے خلاف تک کوئی نیا مہاز یا کوئی نئی سازش کی جا رہی ہے یا اس کی تیاری ہو رہی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان سندہ بار